بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے یہ ہے چیپٹر نمبر فائیو اور اس کا پارٹ فن تشریح اور آئیے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں جلدی سے تو یہاں بات کر رہا ہے کہ جب چپس خواب دیکھتا یعنی وہ خیالوں میں رہتا تھا کئی گھنٹوں کے ہاں ریکلیکٹڈ دوس ڈیز وہ ان دنوں کو یاد کرتا تھا ریکلیکشن کا مطلب ہوتا ہے یاد کرنا یعنی وہ یاد کرتا تھا ان دنوں کو وہ نیچے دیکھتا اپنے پاؤں پر اور حیران ہوتا تو وہ یعنی حیران ہو کر یہ سوچتا یا پوچھتا کہ ان میں سے وہ کون سا تھا that had performed so signal a service so signal a service کا مطلب اتنی اہم خدمت جس نے سر انجام دی تھی وہ ان میں سے پاؤں کون سا تھا مطلب وہ اصل میں وہ جو گرا تھا اصل وہ بات یاد کر رہا ہے کہ جب وہ پہاڑ پر چڑھ رہا تھا تو وہ گرا پھر اس کا وہیں سے کیتھرین کے ساتھ ملاقات ہوئی اور ایک نئی راہ جو ہے وہ کھل گئی تو وہ حیران ہوتا تھا کہ آخر یہ ان میں سے کون سا پاؤں تھا that the trivial trivial کہتے ہیں چھوٹا معمولی عام عام چیز یعنی تو وہ کہتے ہیں the trivial cause of so many momentous happenings momentous اس کا antonym ہے trivial کا یہ دونوں ہی ایک دوسرے کے antonym ہیں یعنی اس کا مطلب ہے small چھوٹا اور اس کا مطلب ہے large big بڑا اور happenings جو واقعات رونوما ہوئے تو وہ کہتا تھا the trivial cause of so many momentous happening کہ ایک معمولی سی چیز جو سبب بنی بہت بڑے واقعات کا یعنی ایک معمولی سی چیز ہوئی تھی کہ اس کا گرنا اور کتنے اہم واقعات اس کی زندگی کے اندر رونوما ہوئے was the one thing of which details evaded him evaded کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا avoid کرنا یا رک جانا یا کسی چیز کا نا پتا ہونا details evaded کا مطلب اس کو یہ کہتا ہے کہ was one thing of which ان میں سے یہ ایک چیز تھی جس کی اس کو وضاحت جو تھی وہ معلوم نہیں تھی وہ شاید اس کو یہ پتا نہیں تھا کہ یہ ہوا کیسے اس کی detail اس کو معلوم نہیں تھی یا یاد نہیں تھی but he re saw the glorious hump of the gable لیکن وہ gable پہاڑ کا جو اونچی چوٹی تھی اس کی شان و شوقت کو تو وہ دوبارہ ابھی بھی دیکھ سکتا تھا یعنی خواب و خیالوں میں وہ چیز اس کو یاد تھی پہاڑ اس کو یاد تھا لیکن اس کی وضاحت کی کیا ہوا کیسے ہوا یہ اس کو سارا اتنا کلیر نہیں تھا لیکن اس کو پہاڑ کی وہ جو اونچی چوٹی تھی شان و شوقت والی glorious hump hump جو ہے جیسے اونٹ کی کوہان ہوتی ہے وہ بھی ایک hump ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اس کی چوٹی اس کو گیبل کی چوٹی یاد تھی he had never visited the lake district since اور تب سے جب وہ گیا تھا اپنے دوست کے ساتھ تو اس کے بعد تو پھر وہ کبھی lake district گیا بھی نہیں and the mouse gray depth of the west water under the squeeze اور squeeze کے نیچے جو west water یہ ایک ندی ہے اس کی چوہے جیسی خاکستری جو گہرائیاں تھیں اس کو بھی وہ دیکھ سکتا تھا mouse gray کا مطلب یعنی خاکستری خاک کے رنگ والی جو گہرائیاں تھیں اس کی west water ندی کی squeeze کے نیچے اس کو دیکھ سکتا تھا he could re-smell washed air after heavy rain اور تیز بارش کے بعد جو ہوا تھی اس کو وہ smell بھی کر سکتا تھا یعنی یہ وہ ساری چیزیں اس کے ذہن میں آ رہی تھیں کہ اس طرح کا موسم ہوتا تھا بارش کے بعد اور ندی اور پہاڑ یہ سب اس کو یاد تھا and we follow the ribbon of the pass across the sty head اور sty head کی طرف جاتے ہوئے pass کا مطلب درہ یعنی جو ہوتا ہے نا ایک entrance exit جو ہوتا ہے دو boundaries کے درمیان درہ جسے ہم کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس sty head کی طرف جاتے ہوئے جو درہ تھا اس کی ribbon ribbon مطلب یعنی چھوٹا سا تنگ سا طویل رستہ یعنی اس چھوٹے رستے میں سے ہونا گزرنا refollow وہاں دوبارہ جانا یہ بھی اس کو یاد تھا مطلب وہ جو درہ کی طرف جاتا تھا sty head کی طرف وہ بھی اس کو یاد تھا جو بارشیں ہوتی تھی اور اس کے بعد جو smell جو تھی وہ بارش کی وجہ سے ایک fragrance آتی تھی وہ اس کو یاد تھی اس کے بعد جو ہے وہ squeeze کے نیچے جو واسٹ ویٹر تھا اس کی گہرائی اور اس کا رنگ وہ اس کو یاد تھا اس کو بڑا پہاڑ اس کی چوٹی وہ یاد تھی لیکن یہ جو واقعہ ہوا تھا اس کی detail اس کو واضح طور پر یاد نہیں تھی لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ معمولی سی چیز تھی لیکن اس نے کتنے بڑے اہم واقعات جو تھے اس کی زندگی کے اندر رون اما کر دیئے تھے اور یہ گھنٹوں مسیس وکٹس کے ہاں بیٹھا سوچتا رہتا اور اپنے پاؤں کی طرف دیکھتا اور یہ کہتا کہ یہ ان میں سے کون سا تھا جتنے اہم اتنی خدمت جو تھی وہ سر انجام دی تھی تو یہ ہے جی یہاں تک اب وہ کہتا ہے کہ so clearly it lingered lingered کا مطلب ہوتا ہے stay ہونا کسی جگہ رک جانا so it clearly lingered یہ پڑے واضح طور پر ٹھیر گیا تھا اس کے ذہن کے اندر that time of the dizzy happiness ایک dizzy ویسے تو جو آپ سمجھ لیجئے کہ دھندلا پان جو توسی کو کہتے ہیں جو unclear ہو تو لیکن یہ یہاں پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو اس کو سرشار کردینے والی نشے والی جو خوشی تھی یعنی اس کو نشہ آ جاتا تھا ایک چیز کا تو وہ کہتا ہے کہ اس خوشی کے ان سرشار کردینے والے لمحات جو تھے اس کے ذہن کے اندر بڑے واضح طور پر بیٹھ گئے تھے یعنی یہ وہی والے واقعات اس کے ذہن کے اندر جو تھے وہ پھیر گئے تھے لنگڑ کر گئے تھے دوز ایوننگ سٹرالز اور وہ شام کو اس کا چہل قدمی کرنا بائی دی وارٹر سائیڈ ندی کے کنارے ہر کول وائس اور اس کی جو تھی وہ کول وائس یعنی اس کی آواز کیتھرین کی آواز کی وہ بات کر رہا ہے یعنی خوشگوار آواز جو تھی ہر گیل آفٹر اور اس کے جو ہے وہ کہکے یعنی اس کی خوشی بھرے کہکے گیل آفٹرز کا مطلب ہے یعنی خوشی بھرے جو اس کے کہکے ہوتے تھے وہ جو خوش ہوتی تھی وہ تو ہمیشہ خوش رہنے والی ایک خاتون تھی اور وہ اس قدر جو تھے اس بات کو چاہتے تھے ایگر تھے پلاننگ اپ فیوچر ایک ساتھ مستقبل جو تھا اس کو پلان کرنا چاہ رہے تھے کہ اب اپنا پلاننگ کی جائے اپنے فیوچر کی مستقبل کو کیسے بہتر کیا جائے بٹ ہی ہیڈ بین رادہ سیریس لیکن وہ تو اس کے بارے میں بہت ہی سنجیدہ تھا ایون ایلیٹل اور لیکن تھوڑا سا پریشان بھی تھا یا تھوڑا سا خوف زدہ بھی تھا اور پریشان یا خوف زدہ ایٹ وڈ بی آل رائٹ آف کورس ہر کمینگ تو دا بروک فیل کہ یہ بلکل جو ہے وہ ٹھیک ہوگا اس کا بروک فیل آنا ادھر ہاؤس ماسٹرز ور میریڈ اور باقی ہاؤس ماسٹر وہ بھی تو میریڈ تھے اور پھر وہ آگے کیا کہتی ہے کہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ تم وہ ہو جو تم ہو I was afraid you were a solicitor وہ اسے سمجھتی تھی کہ شاید یہ کوئی وکیل ہے solicitor وکیل تو کہتی تھی کہ مجھے لگتا تھا شاید تم کوئی وکیل ہو یا کوئی stockbroker ہو یا stockbroker یعنی کوئی agent وغیرہ یا dentist یا man with a big cotton business in the Manchester کہ یا تو تم کوئی dentist ہو سکتے ہو یا کوئی ایسا شخص ہو سکتے ہو جو کہ کسی Manchester کے اندر Manchester میں اس کا cotton کا یعنی کپاس کا کوئی بڑا کاروبار ہو تو وہ سمجھتی تھی یا تو یہ کوئی business man ہے یا یہ کوئی stockbroker ہے یا یہ کوئی وکیل ہے لیکن وہ کہتی تھی کہ مجھے خوشی ہے جو تم ہو اس پر مجھے خوشی ہے یعنی وہ teacher تھا اس پر اسے خوشی تھی کیونکہ وہ خود بھی ایک استانی ہی تھی When I first met you کہتی جب میں پہلی بار تم سے ملی I mean school mastering is so different کہ میرا خیال ہے کہ school mastering یعنی school میں پڑھانا وہ تو بالکل یہ ایک الگ سی چیز ہوتا ہے so important اتنا اہم don't you think کیا تمہیں نہیں لگتا to be influencing those who are going to grow up en masse and matter to the world کہ انہیں اثر انداز کرنا جو ابھی بڑے ہو رہے ہیں اور وہ دنیا کے لیے کچھ اہم ہے matter to the world یہ دنیا کے لیے کچھ وہ اہم ہے یہ دنیا کے لیے وہ اہم ہو سکتے ہیں تو یہ یہاں پر ہوا اب اس کے یہی الفاظ جو ہیں ان کو ہم نیچے دیکھ لیتے ہیں ان کے word کے meaning trivial معمولی چھوٹا چھوٹی small minor unimportant momentous جیسے کہ بتایا کہ دونوں ایک دوسرے کے antonyms ہیں تو یہ unimportant تو important یہ small تو یہ big historic بھی اسی کو کہتے ہیں crucial یعنی بڑی اہم evaded کا مطلب ہے avoided escape from یاد نہ آنا کسی چیز کا جو وہ کہتا ہے کہ ڈیڈیل evaded تھی lingered کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا ٹھہرنا رکھنا stay remain survive continue رکھ جانا lingered dizzy dazed faint dhundli یا خمار alood odd scared fearful nervous خوف zada solicitor lawyer legal practitioner وکیل یہ ہیں جیس کے meaning تو آپ اس کو دیکھ لیجی تو اگلی انشاءاللہ لیکچرز میں ملتے ہیں ویڈیو اگر آپ اچھی لگی ملٹی پیڈی اس کو لائک کر لینا شیئر کر لیں دوسروں کے ساتھ اور بہت شکریہ